رحمت اللہ علیہ وسلم کرز دار کا اور کرز کرز دینے والے کا اور کرز دینے والے کا آپس میں پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص او تمینا جس کو دیا گیا تھا کرز امانتہ ہو اس کی امانت کو ولیتک اللہ اور چاہیے کہ درے ربہ ہو اپنے رب سے ولیتک تم شہادتہ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو ومیق تم ہا اور جو کوئی چھپائے گا گواہی کو پائن نہ ہو پس بے شک وہ آس منقلب ہو اس کا دل گناہ سے بھرا ہوا ہے یا اس کے دل میں گناہ ہے واللہ ہو اور اللہ تعالی بیما تعملون علیم تمام عمال کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کو کرز کی ضرورت پڑ جائے تو کرز کے بدلے کرز وہ لے اور اس کے بدلے اپنی کوئی بھی قیمتی چیز ہے جو بھی چیز ہے وہ اس کے پاس رہن رکھوا لے اور اگر آپس میں جان پہچان ہے اور اتمنان اور تسلی ہے ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو پھر بغیر چیز کو رہن رکھوائے بھی وہ شخص کرز دے دے اور پھر یہ دوسرے شخص پر ہے کرز لینے والے پر ہے کہ اس کرز کو اتنا سے امانت سمجھے دوسرے شخص کی اور اس کو جب بھی جیسے ہی موقع ملے وہ واپس لوٹا دے اور درے اللہ تعالی سے اور جو ایسا نہیں کرے گا جو چھپائے گا گواہی کو تو اس کے دل میں گناہ ہے یعنی گناہ گار دل والا ہے وہ اور اللہ تعالی جانتا ہے جو بھی کرتے ہو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کے لئے ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو یا تم اس کو چھپاؤ یعنی جو بھی خیال تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تعالی حساب لے گا تم سے انس کا پس بخص دے گا جسے چاہے گا ویعذبو ارزاب دے گا جسے چاہے گا واللہ والا کلی شہن کدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت ناصل ہوئی تھی تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے بہت دیر گئے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں اس چیز کا بھی حساب لینے کا حکم ایک طرح سے حکم فرما دیا تھا کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہوگا چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو اللہ تعالی دل میں آنے والے خیالات کا بھی مواقضہ کرے گا حساب لے گا تو پھر صحابہ کرام حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور فرمایا کہ ہم تمام عمال پر عبادات پر تو ہمارا اختیار ہے ہم وہ تمام عبادات اور جو اچھے عمالیں وہ کرتے ہیں لیکن دل میں آنے والے وصفصے اور فعلات جو ہیں وہ اگر برے بھی ہوں اور اچھے بھی ہوں تو ہمارا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے اس حکم کو بدل دیا اور پھر یہ والا حکم اس کی تلاوت تو موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے اب اللہ تعالی دل میں آنے والے خیالات پر حساب نہیں لے گا جو کہ اللہ تعالی کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہے کیونکہ اگر اللہ تعالی ہمارے دل میں آنے والے خیالات جو کہ منفی بھی ہوتے ہیں اکثر اور برے خیالات بھی آتے ہیں تو اگر اللہ تعالی ان پر ہمارا حساب لینا شروع کر دیتا تو پھر ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہم ان چیزوں کا ہی حساب دیتے دیتے تھک جاتے جو کہ حساب کبھی نہ ختم ہوتا تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دیا اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے ہم کسی چیز کسی برے کام کا بھی ارادہ کریں تو جب تک ہم وہ کام کر نہ لیں برا کام اس وقت تک ہمارے لیے کوئی بھی گناہ جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا لیکن اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنے کا سوچیں گے بھی تو اس نیکی اس کو ایک نیکی جو ہے وہ کر دی ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی جائے گی یعنی اچھے خیال پر نیکی لکھ دی جائے گی لیکن برے خیال پر جو ہے جب تک اس کو عمل نہ کر لیا جائے گا اس کا گناہ نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان و فضل ہے اب یہ آ جاتی ہیں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات آ جاتی ہیں جن کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور یہ آخری سورت جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے رات میں جو تیز تین چیزیں ملی تھی ان میں سے ایک سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جو ایک خاص خزانہ ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو آخری آیات عطا کی تھی اور اس سے پہلے یہ آیات کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی اور یہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ یاد کر لیں اور روزانہ رات کو یہ دو آیات پڑھ کے سونے سے جو ہے شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے تو یہ ہے آمن الرسول ایمان ایمان لے آئے رسول بما انزلا اس چیز پر جو نازل کی ان کی طرف مر رب بھی اس کے رب نے والمومنون اور مومنین بھی کلن سب کے سب آمنہ ایمان لاتے ہیں باللہ ہی اللہ پر و ملائکت ہی اور اس کے پریشتوں پر و کتب ہی اور اس کی کتابوں پر و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر لا نفرقو بینا آہدن اور کوئی بھی تفریق نہیں کرتے بینا آہدن کسی ایک کے درمیان بھی مر رسولو ہی اللہ کے رسولوں میں سے وقالو اور وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا واتوانا اور ہم نے اطاعت کی وہ فرانہ کا ہم بخشش طلب کرتے ہیں آپ سے رب بنا اے ہمارے رب وائلائک المسیر اور آپ ہی طرف ہم نے لوٹ کرانا ہے یعنی یہ رسول اور فرشتے جو ہیں رسول اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ تمام کتابوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر کتابوں پر فرشتوں پر ملائک فرشتے ہیں رسولوں پر سب پر وہ یقین رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی رسول میں یہ تفریق نہیں کرتے سب رسولوں کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہی تسلیم کرتے ہیں اور تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا آپ کا حکم اور ہم نے اس کی اطاعت کی اور ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے اور ہم نے آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے لا یکلیف اللہ نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا نفسا کسی جان کو اللہ وسعہ مگر اس کی وسط کے مطابق اللہ ما کثبت اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اچھائی میں سے وعلیہ اور اسی کے لیے ہے مت تثبت جو اس نے کمایا برائی میں سے ربنا اے ہمارے رب لا تو آخذنا نہ تو تو ہم سے مواقضہ کرنا ان نسینا کہ اگر ہم سے کوئی بھول یا چوک ہو جائے اور اختانہ یا ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم پر ہم سے اس کا مواقضہ نہ کرنا ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل نہ تو ہم پر بوجھ ڈالنا نہ تو ڈالنا بوجھ علینا ہم پر اسرن ایسا بوجھ کما جیسا کہ حملتا ہو تو نے ڈالا تھا علیل لزینا ان لوگوں پر منقب لینا جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا تو ہم ملنا اور نہ تو ہم پر بوجھ ڈالنا ایسا مالا طاقتہ لنا جس کے اٹھانے کی طاقت لنا نہیں ہے ہمارے لئے بھی اس بوجھ کی طاقت وافو اور معاف کر دیجئے انہ ہمیں وفر لنا اور ہمیں بخش دیجئے ورہمنا اور ہم پر رحم فرمائیں انتہ مولانا آپ ہی ہمارے رب ہیں مولا ہیں فنطرنا پس ہماری مدد کیجئے علل قوم القافرین قافر قوم پر یہ ایک بہت اچھی اور جامعہ دعا ہے آخر میں یہاں سے تو یہ دعا جو ہے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دن کہا گیا کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو آپ نے ہم سے پہلے قوموں پر ڈالا تھا یعنی جو ہم سے پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر پوری کی پوری قوم کو ہی ختم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا ہماری پکڑ نہ کیجئے گا جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کی تو یہ سورہ بکرا کا اختتام اللہ کا شکر ہے کہ ہو چکا ہے مکمل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین اور یہ کوشش کریں کہ یہ دو جو آیات ہیں آخری آیات ان کو یاد کریں اور ان کو روز رات کو پڑھیں صبح اٹھ کے پڑھیں رات کو پڑھیں لیکن رات کو سونے سے پہلے پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے تو اس میں اب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اگلی سورہ آل عمران یہ سورہ بکرا میں جو ہیں وہ کافی سارے احکامات ہیں آپ نے دیکھ رہی ہوگا کہ کس قدر اس میں احکامات ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ جو جو ہم نے احکامات پڑھیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ چونکہ سورہ بکرا جو ہے وہ مدنی سورت ہے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اس لیے بیان کی کیونکہ جو وہاں پر انسار مدینہ تھے وہاں پر جو جو بھی وہاں پر مسلمان ہوئے تھے ان کو تو اتنے احکامات کا پہلے نہیں رہتا تھا کیونکہ مکہ سے حجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تو ان کو اتنے احکامات کا وہاں پر جو مسلمان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور جو پہلے سے مسلمان تھے ان کو اتنے سارے احکامات تو پتہ ہی نہیں تھے تو اس لیے وہ جو بھی احکامات جو بھی پوچھتے تھے مسئلہ مسائل حضور پاک پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات جو تھے یہ مدنی طور میں جو ہیں حجرت کے بعد یہ سارے احکامات بیان کی ہیں سورہ بکرا میں کیونکہ جو جو سوالات پوچھتے تھے ان کے جواب اسی طرح ہی پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے دیتے تھے تو حضرت عائشہ رجی تعالیٰ نے ابھی فرماتی ایک روایت سے ثابت ہے کہ انسار مدینہ کی جو منسار کی جو عورتیں ہیں مسلمان عورتیں ہیں ان میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ شرم کیے بغیر ہر طرح کے سوال ہر طرح کے مسائل پوچھتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شرم کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے یا میہ بیوی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ شرم کے مارے نہ پوچھے مطلب ہر چیز وہ پوچھتی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے زندگی میں اسلام کو لاغو کر لیں ایک ایک جو ہماری زندگی کا عمل ہے جو بھی روٹین ہے وہ ہماری اسلام کے مطابق گزرے تو آپ بھی ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیکھے ہم اپنی زندگی چھتے چھتے جو بھی ہمارے عمال ہیں جو بھی ہماری روٹین ہے اس میں ہم ان چیزوں کو شامل کریں تو انشاءاللہ آل امران کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے حضور آل امران کے ساتھ تک السلام علیہ وآلہ 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 موسیقی